بجلی چوری روکنے کے لیے حکومت پرعظم ہے بجلی چوری روکنے کے لیے پنجاب کے کابش حوصلہ حفظہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی آلہ سطح کے جناس میں گفتگو کہا دیگر صوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کریں ٹرانسمیشن لائن سسٹم کی حالت ٹھیک نہیں بارشوں سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہیں بارشوں سے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں متاثرہ علاقوں میں امدادی سمان فوری پہنچایا جائے این ڈی ایم میں دیگر صوبوں کے ساتھ مل کر جامعے پلان واضح کریں ملک کے مخصف شہروں میں مصردار بارشوں کا سلسلہ جاری خیبر پاکتون فا میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش بننو لکی مروض چار صدہ اور مردان سمیت دیگر شہروں میں ندینالے بپر گئے درائے کابول اور سوات میں درمیانے درجے کا سلسلہ چار صدہ میں ہزار اکڑ فس میں دریا بھڑ ہو گئی سوات اور لوہر دیر میں گھروں کی چھتیں گرنے سے چار افراد جام بھاگ ٹانک میں گاڑی ریلے میں بہ جانے سے دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے لوچستان میں توفانی بارشیں اور جالہ باری سوبے کے دریاؤں اور ندینالوں میں تغیانی سے سلسلہ بھی صورتحال پیدا ہو گئی ازاد کشمیر کلگت بلدستان اور کی پی کے بلائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برف باری ایران اسرائیل کشیدگی پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی اجلاس میں اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد کتھے کے صورتحال پر خواہ اقوام متعدہ کے سیکرٹی جنرل کا کہنا تھا مشرق وستاد تباہی کے دہانے پر ہے وقت آ گیا کشیدگی کو کم اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے غزہ میں جنگ بندی اور امداد کے فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اجلاس میں برطانوی مندوب نے کہا کشیدگی روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں اسرائیل کا سلامتی کانسل سے ایرانی حملے کی مضمت کا مطالبہ امریکی نائب مندوب روبرٹ ووڈ نے کہا سلامتی کانسل ایران کے جارہانے اقدامات کی مضمت کرے اور ایران اور اس کے شراکتداروں سے حملے بند گرائے ایران کا سلامتی کانسل اجلاس میں شام میں ایرانی سفارت خانے پر مضمت کا مطالبہ قومی متحدہ سیکیورٹی کانسل اجلاس میں ایرانی صفیت آمیر سعید اروانی نے کہا اسرائیل نے غزہ جنگ بندی سے متعلق سلامتی کانسل کی قرادات سے انحراف کیا اگر امریکہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی تو اس کا جواب دیں گے دوسری جانب سلامتی کانسل اجلاس میں روسی سفیر کی مغربی ممالک پر تنقید کہا قوم متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں مغرب کی منافقت اور دوہرے میار کو دیکھ رہے ہیں مغربی ممالک نے ایرانی سفارت کانے پر حملے کی مضمت نہ کر کے منافقت کا مظاہرہ کیا ایک کیس میں گرفتار ملزم دیگر درج مقدبات میں گرفتار تصور ہوگا یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا عدالت حکم کرے اور آپ اس کے خلاف برزی کریں تیف جسٹس استیاق ابراہیم کے ساتھ لاپتہ افراد کیسز کے سماعت کے دوران پرمارکس کہا رہا ہونے کے بعد کس قانون کے تحت آپ ایک بندے کو جیل کے گیٹ سے اٹھاتے ہیں؟ ایسے مقدبات میں عدالتی فیصلوں پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا ان کیسز میں ڈیپٹی سیکرٹی سے کم عہدے کا بندہ میری عدالت میں پیش نہ ہو اگر پولیس معاملے کے انکوائری نہیں کر سکتی تھی تو پھر عدالت کیس میجسٹریٹ کے حوالے کر دے گی چودہ دن میں ریپورٹ طلب کیس کی سماعت مزدی سائفر کیس ریت کے ڈھیلے کی طرح بہ گیا حکومت کو مان لینا چاہیے ان کا نشانہ صرف بانی پی ٹی آئی تھے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے پروسیکیوچن اس کیس سے بھاگ گئی ہے ایچ سے ایک دن پہلے پروسیکیوچن نے اچھی سٹیٹمنٹ دی تو ان کو تبدیل کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی شاہ محمود پویز الہی بوشربی بھی سمیت تمام قیادت کے کیسز میں کچھ بھی نہیں اسلامت ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو خط لکھا ہے وہ ہمارے سسٹم پر چارج شیچ ہے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک ہی مقصد ہے آئین اور قانون کا تحفظ مطور اپوزیشن لیڈر بارہا کہہ چکا نو مائے کی تحقیقات کے لیے آزاد آنا کمیشن بنایا جائے پنجاب میں نان بائیوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے تنور مالکان کا نان اور روٹی سستی کرنے سے انکار لاہور گجوالہ فیصلباد اور دیگر شہروں میں عمل درامت نہ ہو سکا حکومتی نوٹفیکیشن کے باوجود قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی لاہور میں نان اور کمیری روٹی کی پچیس سے تیس روپے میں فروف جاری سادہ روٹی کی قیمت میں بھی کوئی کمی نہ کی گئی وزیرالہ پنجاب مریب نواز نے گزشتہ روز روٹی کی قیمت سولہ روپے اور نان کی قیمت بیس روپے کرنے کا اعلان کیا تھا سولہ سال قبل اسلام آباد سے اگوا کی گئی خاتون ٹوبہ ٹیکنگ کی تحصیل پیر محل سے بازیاب اگواکار نے خاتون کو محمد شخص کو فروف کر دیا تھا اگواکار کے وقت خاتون کی عمر تیرہ سال تعلق ازاد کشمیت کے علاقے چکوچی سے ہے خاتون نے اپنی بازیابی کے لیے ویڈیو جاری کی تو اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا اور پاک کیوی ٹی ٹونٹی سیریز بارش سے محل سے متاثر ہونے کا خدشہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں حالی آفتے بارش سے متوقع قومی سکارڈ کی آج شام سے تربیتی مشکیں شروع ہوں گی آج کا سیشن بارش کے نظر ہونے کا امکان نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی اسلام آباد میں موجود کیوی ٹیم کل سے ٹریننگ شروع کرے گی شاہینہ فریدی کی اتدائی دو میچز میں شرکت مشکو راول پنڈی میں سیریز کی اتدائی تین میچز شیڈیون 18, 20 اور 21 اپریل کو میچز پنڈی سٹیڈیون میں کھلے جائیں گے باکیا دو میچز 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں ہوں گی